سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے دوبائی یعنی یونائٹڈ عرب امارات آج میں آپ کو بتا رہا کہ آپ دوبائی کا ویزر ویزا خود کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ گھر بیٹھے اپنا ویزا خود حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوبائی ویزر ویزر کے لئے ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو ان میں سے سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ چاہیے اپنا ویلڈ پاسپورٹ ہو جو کہ چھے منت تک ویلڈ ہو اور اس کے بعد آپ کو آئی ڈی کارٹ کی دو کاپیز چاہیے اس کے بعد آپ کو ائر ٹکٹ چاہیے ریٹرن تو یہ ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا ویزر خود حاصل کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دوبائی کا ویزر ویزر کتنی دیر کا ہوتا ہے سب سے پہلے چودہ دن اس کے بعد چودہ دن سے لے کر تین مہینے تک آپ دوبائی کا ویزر ویزر حاصل کر سکتے ہیں تو چودہ دن کا ویزر ویزر اس کی قیمت تیرہ ہزار روپے پاکستانی ہے اور اس کے بعد جو ایک مہینے کا ویزر اس سے بڑھ کر بیس سے پچیس ہزار تک بن جائے گا اس کے بعد جو تین مہینے کا ویزر وہ آپ کو تیس سے پینتیس ہزار تک مل جائے گا اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوبائی کا ویزر ویزر یہ ایک الیکٹرانک ویزر ہوتا ہے آپ کو امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنا آن لائن ویزر حاصل کر سکتے ہیں تو جو آپ کو پتا ہے باکستان میں دوبائی کی امبیسی موجود آپ کو امبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنا آن لائن فرم فیل کریں اور جو ہونکی رکوائرمنٹ کو پورا کریں تو آپ گھر بیٹھے اپنا ویزر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویزر آپ کو ای میل کے دھو بیجا جائے گا اور آپ اس کا پرنٹرنے کو لواز سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک الیکٹرانک ویزر ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو پاسپورٹ لے کر امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ ایجنٹ کے دھرو یہ بھی کروا سکتے ہیں اور ایجنٹ کے دھرو کروائیں گے تو وہ آپ سے فیس لے گا اگر آپ یہ خود کروائیں گے تو یہ بیٹھر ہوگا اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی بات جائیں گے کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہمارا تین منت کا ویزا اکسپائر ہو گیا تو کیا اس کے بعد بھی ہم دوبائی میں رہ سکتے ہیں جی بلکل آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو صرف ایک دفعہ این نوٹ ہونا پڑے گا آپ کے نزدیک جو بھی کنٹری ہے تو دوبائی سے زیادہ تر لوگ مسکت جاتے ہیں اور ایک ہی دو گھنٹے کا سٹیک مسکت میں ایک ہی دو گھنٹے کا سٹیک کر کے مسکت میں دوبارہ دوبائی میں واپس آ جاتے ہیں مسکت میں دوبارہ دوبائی میں جو تین مند کا ویزا ہوتا ہے وہ دوبارہ رین ہی ہو جاتا ہے اس کی کچھ فیز وغیرہ ادا کرنی پڑتی ہے ادا کرنی پڑتی ہے اور اس طرح آپ چھ مند تک دوبائی میں رہ سکتے ہیں ویزر ویزا پر اور اس کے بعد ایک دوسری بری خبر ہے ویزر ویزا کے لیے اگر آپ دوبائی میں ویزر ویزا پر کام کرتے پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کمپنی کو بھی جرمانہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کردیں تو اس طرح اور ایک سب سے بڑی پریشانی جو کہ ٹوڈیسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے دوستوں کو سامنا کرنے پڑتی ہے دوستوں کو ایک سب سے بڑی جو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبائی ویزر ویزا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جی بھائی بالکل بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کیونکہ دوبائی رکھوائیڈ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس بینک کاؤنٹ بیلنس کتنا ہے یا نہیں ہے ہاں ایک ان کی شرائط یہ لازمی ہے کہ وہ شو منی آپ کو پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ آپ سے شو منی پوچھیں کہ نہ پوچھیں میں اپنا شیر کرتا ہوں مجھے کسی نے کوئی نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس بھائی کتنی شو منی ہے یا نہیں ویسے جو ان کے شرائط ہیں ویزر وائرمنٹس میں ان میں یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی دو لاکھ تک شو منی ہونی چاہیے تو لیکن یہ کنفرن نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن یہ ان کی شرائط لازمی ہے اگر دبائی میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے پہلے سے سیٹلہ اس کے ساتھ آپ باتچیت کر لیں تو دبائی کا آپ کو پر ورک پرمٹ بھی بہت آسانی سے مل جائے گا آپ ادھر سے وزر ویزا پر جائیں اور آپ کے جاتے ہی پہلے سارا رینج ہوا ہو تو آپ کو جاتے ہی ویزا مل سکتا ہے چونکہ آپ اگر وزر ویزا پر جائیں گے تو آپ کو فری ویزا ملے گا دبائی میں دبائی ہول ورڈ میں ٹورش کے لیے مشہور ہے پوری دنیا سے لوگ ادھر ٹورش کے لیے آتے ہیں کیونکہ در اس کی بلندو والا مارات اور اس کے بیچ پر گہرہ دنیا کے جو جتنے بھی لوگ ان کو اپنے طرف کھینچ کے لاتے ہیں تو ہر سال تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ادھر آتے ہیں ٹورش کے لیے